اللہ منظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نکل کی ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے گی یعنی جس طرح موت پسند کرتے ہو اس طرح نیند لو اگر چاہتے ہو پاکیزگی کی حالت میں مجھے موت آئے تو پھر پاکیزگی کی حالت میں سو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی یاد میں مجھے موت آئے تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہو وے سو کما تنامونا تموتون جس طرح تم سووگے اسی طرح تمہیں موت آئے گی یہ نیند کے وقت کا موت کے وقت کے ساتھ کوئی ربط ہے یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نیند موت کی بہن ہے یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نیند کی ایک مشابت ہے موت کے ساتھ یہ اس کی بہن ہے تو نیند کے وقت سونے سے پہلے بندہ غفلت میں ہے اور عادت بنا لی ہے کہ غفلت میں سونا اب کوئی پسند کرتا ہے گانے سنتے ہو وے موت آئے تو گانے سنتے ہو وے سوتے کیوں ہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ مجھے ڈراما دیکھتے ہو وے موت آئے خموشی بیٹھے ہیں جی تو پھر ڈراما دیکھتے ہو وے کیوں سوتے ہیں نیند کے وقت کا موت کے وقت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے جیسی موت پسند کرتے ہیں ویسا نیند کا وقت سوار لیں موت کے وقت تو اپنی اوپر اختیار نہیں ہوگا جب وہ وقت نزہ کی اثار ظاہر ہوں گے تو سکرات موت جب آتے ہیں اپنی اوپر اختیار نہیں ہوگا لیکن روز رات کو سوتے ہوئے اپنی اوپر اختیار ہے یا نہیں اس وقت کو سوار لیں زبدت المقامات میں ہے سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ رات وظائف پڑھتے رہے کچھ تکاوت ہو گئی نیند کے لئے بستر پہ تشریف لائے تھکاوت تھی دھیان نے اس طرف گیا جب آپ لیٹے ہیں بستر پہ تو بائیں کروٹ لیٹے ہیں سنت طریقہ کیا ہے دائیں کروٹ لیٹنا اور دائیں ہاتھ رکھ سار کے نیچے رکھنا زبدت المقامات میں ہے امام ربانی لیٹے تھکاوت اتنی تھی یا اور کئی معاملات کی طرف دھیان ہوتا ہے بے دھیانی میں لیٹتے ہوئے بائیں کروٹ لیٹ گئے فوراں خیال آیا کہ میں خلاف سنت لیٹا ہوں اب ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ کیا کرتا لیٹے لیٹے کروٹ درست کر لیتا کہ چلو لیٹے لیٹے آپ مو کبلہ کی طرف کر لو آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ اب اگر میں لیٹے لیٹے ہی مو کبلہ شریف کی طرف کر لوں تو میں نے سنت رسول کی قدر نہیں کی آپ اٹھے اور مکمل کھڑے ہوئے یہ نہیں کہ اٹھ کے بیٹھے اور پھر مو کبلہ کی طرف کر لیا نہیں کھڑے ہوئے مکمل اور پھر جس طرح بستر پہ لیٹنا اور دائیں کروٹ لیٹنا سنت تھا اس کے مطابق لیٹے ہیں لیٹے لیٹے ہی کروٹ سیدھی نہیں کر لی حالانکہ اس طرح سیدھی کر لیتے پھر بھی جو کبلہ رخ ہونے کا حکم تھا سنت تھی وہ تو پوری ہو جاتی لیکن آپ نے سنت کی قدر کے لیے کہ سنت کی اہمیت اپنے اوپر مزید واضح تر کرنے کے لیے آپ اٹھے ہیں کھڑے ہوئے ہیں پھر دوبارہ لیٹے ہیں اور کبلہ رخ ہو کے لیٹے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے جب سنت کا یہ عدب کیا تو مجھے عالمِ کشف میں چونکہ آپ بہت بڑے صاحبِ نظر تھے سمندر ہیں روحانیت کا تو آپ فرماتے ہیں مجھے عالمِ کشف میں یہ بشارت دی گئی کہ تم نے یہ جو حضور کی سنت کا عدب کی ہے نا اس کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت میں تمہیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں دے گا سنت کے عدب کی وجہ سے تو ہمارے ہاں صوفیاء کے نزدیک